ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہم چلانے کا وقت ختم شہر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی چار نشستوں پر مقابلے ہوں گے چاروں ہلکوں کے لیے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلٹ پیپر چھاپ لیا گئے کل گیارہ لاکھ بجتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز حقی رائدہ ہی استعمال کریں گے شہر میں کل آٹھ سو اکیاسی پولنگ سٹیشنز قائم کیا جائیں گے ایک سو پچاس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار الیکشن کمیشن نے اینے 131 کے چار پولنگ سٹیشنز تبدیل کر دیئے نوٹیفکیشن جاری نیازی صاحب آپ جھوٹ بولنا اور کلابازیاں لگانا چانتے ہیں کیسا نیا پاکستان ہے سب کچھ مہنگا ہو گیا نیازی صاحب کی پریس کانفرنس کم اور مولا جٹ کی فلم زیادہ تھی کنٹینر پر چڑھ کر جوٹ بولنے سے عزت نہیں ہوتی حمزہ شہباسکت ایک سالی میں جلسے سے خطا کہا نواز شریف کی قیادت میں ہم نیا پاکستان بنائیں گے حکومت کا قزانہ نہیں عمران کان کا دماغ خالی ہے ن اے 124 سے لیگی امید با شاہد حاطہ نباسی کا خطا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتحاد قائم کر لیا پیپلز پارٹی کا زنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ اہنے 131 میں پیپلز پارٹی کا امید بار آسین خاجہ ساد رفیق کے حق میں دستبردار یقین ہے ایک دن سچی جمہوریت کا سورج تلو ہوگا بینظیب بھٹو کی شہادت نے ملک کی سیاسی بنیادوں کو ہلا ڈالا بلا بل بھٹو سے بہت سی توقعات ہیں میساہ کے جمہوریت میں مزید پارٹیوں کو بھی شامل کرنا چاہیے لیگی امید بار خاجہ ساد رفیق کی پیپلز پارٹی کے رہنمات چودری منظور کے ساتھ پریس کانفرنس چودری منظور کہتے ہیں پیپلز پارٹی خاجہ ساد رفیق کی مکمل طور پر حمایت کرے گی نقصے امید کے پیشنرز لیگی کارکنوں کی گرفتار ہیے آپریشن ٹیمز کو لسٹے پاراہم کر دی گئی پولیس کی کارروائی بولجن لوٹ کے قریب سے لیگی کارکن سدھی گوجہ سمیت چوہتر سیاسی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا این اے ایک سو اکتی سے لیگی ہوئی دوار پورس ساد رفیق کا ساتھی اسے مل کر احتجاج ڈیفنس موڈ پر دھر نہ دے کا ٹرافک بلوک کیے رکھی این اے ایک سو اکتی سے پی ٹی آئی امیدوار ہمای اختر خان کا سوئی گیا سوسائٹی میں انتخابی آگاہی کیمپ کا دورہ اب نوجوانوں اور غریبوں کا دور آئے گا قرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو گھر فراہم کریں گے ہم نے حلقے میں کام کیا اور ساد رفیق پکی پکائی کیر کھاتا رہا ہمای اختر کا خطاب این اے ایک سو اکتی سے میں خوادر ساد رفیق اور ہمای اختر کے درمیان کاتے کا مقابلہ متوقع این اے ایک سو چوبیس میں شاہد حکار باسی اور غلام مہیدین دیوان کے درمیان چھوڑ پڑے گا صبح ہلکوں میں سہیل شاکت بٹ یوسف علی سیف الملوک اور منشاہ سندھ مت مقابل آج کے دور میں شناکت اور ملکیت کے بنیادی حکوپ محفوظ نہیں منشاہ بم جیسے لوگ جائے دادیں کھا جاتے ہیں مقدمات میں تاقیر ایک ناسور بن چکا ہے سب سے زیادہ تنخواہ جج کی ہے ایک جج روزانہ پچپن ہزار روپے میں پڑتا ہے باور احمدے سے لوگ مشاورت کرتے تھے عدلیہ کا بزرگ ادارے کا کردار ہے چیف جسٹس آف پاکستان ساکر مصار کا آواری میں قانون کے نئے افق کے موضوع پر سمینار سے خطاب قوم کو مایوس کرنا نہیں چاہتا ہم نے ٹیک آف کر لیا بہت جلد اس قوم کو آلہ اور فوری انساق مویسن ہوگا وہ دور گیا جب فیصلے سالہ سال اور نسل درنسل نہیں ہو پاتے تھے اس ملک میں اب کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں رہ گیا چیف جسٹس ساکر مصار کہا عدلیہ نے ساکر کا امناقی تو آنے والنسلیں موت فرہی کرے گی ڈریم ہاؤسنگ سکیم رائیمنڈ روڈ نے لڈی اے قواننگ کی دھجیاں اڑا دی فائلوں کے نام پر ڈریم ہاؤسنگ نے کروڑا روپے کٹھے کر لیے نجیف فرم ہوم ریال سٹیٹ نے 352 پلاتوں کی فائلیں فروکت کی ڈائریکٹر ون ونڈو لڈی اے کہتے ہیں ڈرخواست آئے گی تو قانونی کارروائی کریں گے ڈریم ہاؤسنگ سسائیٹی سکینڈل میں بڑی پیش رابت خواجہ برادران کے گرد کھیڑا تنگ نیپ کی درخواست پر خواجہ برادران اور سابق لیگی ایمپی ایسر امین بک کے پاسپورٹ بلوک کرتیے گئے خواجر سادھ رفیک اور سلمان رفیک پوچھ کچھ کے لیے 16 اکٹوبر کو تڑا سابق وائز سانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران اور پروفیسرز کو ہتکنیاں لگانے پر چیف جسٹس آف پاکستان کا نوٹس چیف جسٹس ساخر مصار نے ڈی جی نیب لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کو آج سپرین کورٹ لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا مستاد کو عزت دو ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری پر تمام اجساسا تنظیمیں متحد ہو گئیں ہنگامی اجلاس میں اجساسا کو عزت دو کے نام سے تحریک شروع کرنے کا فیصلہ اجساسا کو ہتکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کرنے کی بھی مصمت کی گئیں پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں اور بے ذاپکیوں کا کیس احتساب عدالت نے سابق وائس سانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھ ملزمان کو دس روزہ جسمان نے ریمانڈ دے دیا مکلا کی مجاہد کامران کی ہتکڑی کھولنے کی استعداء گرمی اور حفظ میں کٹہرے میں کھڑا رکھ کرنے پر احتجاج عدالت نے ڈاکٹر مجاہد کامران کو کٹہرے سے نکال دیا ایف بی آل ان ایکشن اساسوں میں پروپٹی ظاہر نہ کرنے بارے سرکاری ملازمین کے گرد کھیڑا تنگ ایف بی آل نے پہلے مرحلے میں دو سو سے زائد سرکاری ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیے مسلم لیگ نو نے تاجر برادری کو کوئی تحفظ نہیں دیا مسلم لیگ نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو تبا کیا یہ اسمبلی کے دروازے توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے چوک نا خدا میں آل پاکستان کیمسٹ ریٹیلرز ایسوسیشن کے رحموں کی پریس کانفرنس این اے 124 کے زمنی انتخاب میں تحریک انصاف کے حماد کائنا سپریم کورٹ کے احکمات پر نو انڈرل وارٹر کمپنی سے ایک وفائر چارجز کی وصولی باستہ نے حکمت عملی تیار کر لی بلوصولی کا مساویدہ منجوری کے لیے الڈی اے گواننگ باری کو ارسال کر دیا گیا پانی فروغ کرنے والی کمپنی سے مہانہ ایک کیوسک کے عویس تین کروڑ روپے وصول کیے جائیں گے ذرائح کا کہنا ہے کمپنی سے حاصل ہونے والی رقم کا لحظہ اکام بنایا جائے گا زینب سمیت سات بچیوں کا قاتل عبرتناک انجام کے قریب مجرم عمران کے بلیک وارنٹ جاری مجرم کو سنٹرل جل لاہور میں سترہ اکتوبر کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا مجرم کو زینب، قائنات، بطول، ایمان، فاطمہ، آسمہ، لائبہ، نور فاطمہ اور آئشہ آسف کے قتل میں مجموعی طور پر اکیس بار سزائے موت کا حکم جاری کیا گیا وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کا سو روز میں آوام کو ہیلس کارٹ جاری کرنے کا اعلان گنگارام ہسپتال کے قریب مدر اینڈ چائل کیر ہسپتال بنانے کا فیصلہ ہسپتالوں میں پجاز فیصد آسامیاں خالی ہیں ڈاکٹرز اور نرسوں کی کمی کا سامنا ہے صبح وزیر سہت کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر یاسمن راشد کے زیر سدارت فاطمہ جناب ایریکل یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کا اجلاس مختلف شعبوں کے سربراہوں کی تقاری کی منجوری ہائی کورٹ میں نواز شریف مریم نواز کیپٹن ڈیٹائیڈ سفدر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست پر سماد درخواست گزار وکیل سے حکومتی حکامات کی کاپی طلب عدالت نے بطور اطراز درخواست پر ابتدائی سماد کی وزارت داکلہ نے شو کاؤز نوٹزاری کے بغیر نام ای سی ایل میں ڈالا درخواست گزار کا موقع سابق وزیراعظم نواز شریف کی کارکنوں کے ہمراہ جاتی عمرہ میں نماز جمعہ کیا دائی کی محفل ملاق کبھی نہ کار بیگم کنزم نواز کے سال سوافت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بیگم کنزم نواز کی وفات پر اظہار تازیت اور درجات بلندی کے لیے دعائے مغفرت کی گئیں صحافیوں نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی اور تازیت کی شہباز شریف کے دامات علی امران کی جائدہ ضبط کرنے کا تحریر حکم جاری مجرم علی امران کو آٹھ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو اشتہاری قرار دیا گیا ایک ماہ دیا گیا کہ وہ اپنا اعتراف عدالت میں جمع کروا سکیں مجرم کی جانب سے کوئی جواب جواں نہیں کرا گیا عدالتی حکم مجرم کے نام پر دماغ پراپٹی ضبط کرنے کا حکم ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کہتے ہیں مختلف ہاؤسنگ سکیمز کے مالکان عوام کو جالی نقشے دکھا کر لوٹ مار میں مصروف ہیں متاثرین کو رقم واپس دربا کر دم لیں گے نیب نے موڈل ہاؤسنگ انکلیف کے متاثرین میں تیرہ کروڑ اسی لاکھ روپے کے چیکز تقسیم کیے موڈل آثورٹی کا مزدے سے ہے دودھ پیسنے والوں کی گرش رکان چاہتا ہے ڈی جی کیپٹن لٹائیڈ محمد عثمان کا ڈبے کی دودھ انڈسٹری کی جیکنگ کا حکوم فیکٹریس میں دودھ کی خرید اور سٹاک کے ریکارڈ کو مکمل چیک کیا جائے ریکارڈ مکمل نہ ہوڑے پر سخت ایکشن دیا جائے پروڈکشن ایڈیا میں کسی قسم کی کوتاہی پر کاروائی کی جائے ڈی جی کی ہدایات ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ساتھویں نیشنل ریسکیو چیلنج کی اختتامی تقریب سبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ خالد محمود کی خصوصی شرکت ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کہتے ہیں کوشش ہے اگلے سال یوئن کی کلاسز لے کر دنیا بھر میں اپنی ٹیمز بھیجیں تقریب کے اختتام پرحل کاروں میں انعماد تقسیم کیے گئے سروسیز ہسپتال کے مین آڈیٹوریم میں ڈیناسٹر بریسٹ کینسر سیمینار پرنسپر سیمز آیاس محمود ایم ایس سروسیز ہسپتال جاکٹر امیر اور بیرون ممالک سے ماہری نے شرکت کی کینسر کی آگاہی اور علاق سے مطالق لیکچرز کی ایک ہے یونیورسٹی آف سنچرل پنجاب طلبہ روشن مستقبل کے لیے کوشن طلبہ کے عزاز میں اورینٹیشن فال دوہزار اٹھارہ کی تقریب یو سی پی میں نو مختلف شبجات میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر اور انتہائی قابل فکلٹی ہے پروڑیکٹر ڈاکٹر زفراللہ کا خطاب طلبہ و طلبات نے یو سی پی کا حصہ بننا قابل فخر قرار دیا نیشنل جونیر بیٹمنٹن چیمپینشپ میں نہ کس انتظامات ریفریز پورے ہیں نہ کھلاڑیوں کے لیے کوئی فرسٹیٹ کا انتظام ٹورنمنٹ میں شریکھ جونیر کھلاڑی کو لائن مینٹ بنا دیا گیا کھلاڑیوں نے کی نہ کس انتظامات پر شکایات کے امبات لگا دیا ایف ایمزی انٹرنیشنل مین سکواز چیمپینشپ دوہزار اٹھارا فائنل کا ٹائٹل مصر کے یوسف سلیمان نے جیت لیا چیمپینشپ کے فائنل مارکے کے لیے ٹارا برس باد لاہور میں گلاس کوٹ لگایا گیا اور کرکٹ کے فائن ہو جانے تیار پاکستان سوپر لیگ کا رنگا رنگ میلا چودہ فروری سے دبائی میں سجے گا پاکستان سوپر لیگ ایڈیشن فور کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب 20 نبمبر کو ہوگا پی ایس ایل فور کی ڈرافٹ رنگ کی مزبانی اسلام بات کو مل گئے فرنچائزز کو 13 نبمبر تک اپتدائی پیرز کی فہرست تیار کرنے کا ٹاسک موسیقی